نمستے آپ سب کا پیغام آزادی میں سوادت ہے یہ ایک پیشکش ہے جو لوگتن ترشالہ اور نیوز کلک کی طرف سے آئیوجد کیا گیا ہے اس میں ہم بھارت کی سوتردرتا کے لیے جنہوں نے سنگرش کیا ہے ان کو اور بہتر جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے مولانا آزاد اور جواہرلال نہرو کے بارے میں بات کی اور ان دونوں ویڈیوز کا اور اس پورے سیریز کے جتنے ویڈیو ہیں اس کے لنک آپ کو نیوز کلک اور لوگتن ترشالہ کے سوشل میڈیا پہ ملیں گے اور اس ویڈیو کے نیچے جو ڈسکرپشن ہے اس میں بھی آپ کو سارے پورے سیریز میں جتنے ویڈیو سے سب کا لنک آپ کو مل جائے گا آج ہم بات کرنے چاہ رہے ہیں بغت سنگھ کے بارے میں ہم بغت سنگھ کو ان کی شہادت اور راشتروادی سوچ کے لیے تو ضرور جانتے ہیں اور آج کا راجنیتک ماحول میں بھی راشترواد چھایا ہوا ہے اور کئی لوگوں کو انٹی نیشنل بلایا جا رہا ہے تو آئیے ہم اور گہرے طریقے سے بغت سنگھ اور ان کی سوچ کو سمجھیں اور اس بات پہ وچار کریں کی کیا اگر بغت سنگھ آج زندہ ہوتے تو کیا ان کو راشتروادی مانا جائے گا اور اس کے لیے آج ہمارے ساتھ عرفان حبید جی ہیں اور شاید ان سے بہتر کوئی کوئی نہیں ہے جو بغت سنگھ کے بارے میں آج ہمیں بتا سکتے ہیں سید عرفان حبید جی نے ویجیان کے اتیاس کے ساتھ ساتھ راجنیتک اتیاس کے شہتر میں بھی کام کیا ہے کئی ورشوں تک اتیاس پڑھانے کے بعد وہ نئی دلی کے راشتر ویجیان پروڈیوگی کی اور وکاس ادیان سنستہ میں شامل ہو گئے انہوں نے بھارت میں انگریزوں کے شاسن کے دوران آدھونک ویجیان اور پروڈیوگی کی کی سوچ اور اس کی سنستاغت نیر کو دیکھتے ہوئے تیس سال سے ادھک بتائے ہیں ویجیان کے اتیاس پہ بہت کتابیں لکھی ہیں اور خاص روپ سے ویجیان کے اتیاس کے کتابوں کے علاوہ انہوں نے بھگت سنگھ پہ بھی لکھا ہے ان کی کتاب بہروں کو سنانے کے لیے بھگت سنگھ اور ان کے ساتھیوں کی وچاردارہ اور کارکرم کا کئی بھارتی بھاشاؤں میں انواد کیا گیا ہے انہوں نے حالی میں ایک پستک لکھا ہے اس کا نام ہے انقلاب دھرم اور کرانتی پر بھگت سنگھ حال ہی میں انہوں نے راشتر شیکشک یوجنا ایوام پرشاشن سنستان نئی ڈلی میں عدیقشتہ کی وہ ایک فول برائٹ ویجیان ہے اور بھارت اور ویدیشوں میں کئی پرسید ویشو ویدیالیوں میں پروفیسر رہ چکے ہیں عرفان حبیب جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور شکریہ کی آج آپ ہمیں بھگت سنگھ کے بارے میں بتانے والے ہیں آج جس وشاہ پر ہم یا جس وقتی کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں وہ بہت ہی پوپیلر بہت ہی اسے سب سے جڑا ہوا اور اس طرح جڑا ہے کہ وہ ہمارے جو بیچارک مدبید ہیں لیفٹ رائٹ سینٹر کی جہاں بات ہوتی ہے ان سب کو لانگتا ہوا پار کرتا ہوا ہمارے دلوں میں پہنچا ہوا ہے فرق صرف یہ ہے کہ ہم سب لوگ اس کو ایک شہید اور اس کو ایک بڑا بھاری کرانتیکاری اور ایک راشتباری تو مانتے ہیں وہ تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ بہت سنگھ کا تو وہ ایک بڑا مہتوپن رول نہا ہے ہمارے اتحاز میں لیکن بھگت سنگھ اس سے آگے بھی کچھ ہے بھگت سنگھ ایک تو پہلے شہید نہیں ہے ہمارے دیش کے اور آخری شہید نہیں ہے شہادت ہمارے دیش میں بہت لوگوں نے دی اور ہم سب کا عادر کرتے ہیں اور کرنا چاہیے بھگت سنگھ کا بھی کرتے ہیں فرق صرف ہے کہ بھگت سنگھ نے ہمارے ہماری جو وراثت ہے اس وراثت میں صرف صرف راشتباد نہیں چھوڑا صرف کرانتی نہیں چھوڑی صرف شہادت نہیں چھوڑی بھگت سنگھ نے ہمارے لیے ایک ویچارک وراثت چھوڑی دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ اس ویچارک وراثت ہم بہت فاصلہ کی ہوئے ہیں اس کے ہم نزدیک جانا ہی نہیں چاہتے کچھ لوگ جانبوچ کر جانا نہیں چاہتے کیونکہ ان کے لیے وہ بہت بہت ہی تکلیف دے ہیں کیونکہ وہ ان ویچاروں کو نہ تو وہ اپنا سکتے ہیں وہ صرف راشتباد اور شہادت سے ہی کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کو راشتبادی گھوشت کر کے ہی ان کا کام چل سکتا ہے کیونکہ ان کے جو ویچار ہیں وہ ویچار ان کی آج کی ویچاردھارہ سے بلکل انوے گئے ہیں جس سے ان کا کوئی نہ دین نہیں ہے تو میں کوشش یہ کرتا ہوں ہمیشہ کہ بھگت سنگھ کے ویچاروں کی بات کی جائے شہادت کے بارے میں تو بتانے کی ضرورت ہے ہی نہیں کیونکہ شہید تو وہ ہے ہی تو بار بار دوھرانے سے کوئی ہمیں فرق پڑھنے والا نہیں ہے وہ شہید ہیں اور شہید رہیں گے ہمیشہ اور اس کے لئے ہمیں ان کا ان کا ہمیں آلت کرنا چاہیے اور بہت سے اور شہید ہیں ان سب کبھی آدھر کرنا چاہیے بات یہ ہے کہ بھگت سنگھ نے کس طرح کی ویچار چھوڑے ہمارے لئے اور میں شروع کروں گا چھوڑی سی دو لائنے ہیں جو جسٹس جسٹس میڈلٹن جنہوں نے بھگت سنگھ کی کی عدالت میں کیس جن کے سامنے چلا جنہوں نے سزا بھی دی جسٹس میڈلٹن جسٹس میڈلٹن نے کہا تھا کہ یہ لوگ یہ لوگ مطلب بھگت سنگھ اور ان کے ساتھ ہی یہ لوگ انقلاب زنداباد اور سروہرہ زنداباد کنارے لگاتے ہوئے عدالت میں داخل ہوتے ہیں یا ہوتے تھے جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ کس قسم کی وچاردھارہ میں یقین کرتے ہیں اس ان وچار وچاروں کے پھیلاو کو روکنے کے لیے میں انہیں آجیون کارعواز کی سزا دے رہا ہوں اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب فانسی دی جب آجیون کارعواز کی سزا دی گئی اسمبلی بوم کیس کے بعد کی بات ہے یہ یہ لاہور کانسپیریسی کیس والا نہیں ہے کیونکہ آجیون کارعواز ان کو اسمبلی بوم کیس میں ہوا تھا تو جسٹس میڈلٹن نے خود اس بات کو محسوس کیا اس بات کا احساس ہوا اور اپنے جیجمنٹ میں لکھتے ہوئی یہ کہا کہ میں ان کو آجیون کارعواز اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ ان کے بیچاروں کو آگے نہیں پھیلانا چاہتا انقلاب زندہ بات کی بات یہ لوگ کرتے ہیں انقلاب کو مطلب کانتی کانتی کا مطلب سب کچھ بدلاو سارا سسٹم جو ہے آج چل رہا ہے جو جو ایکسپلائٹیشن پر بیزد ہے جو جو غریب اور امیر میں فرق کرتا ہے اس سب کو اس سب کے خلاف ہے تو بھگر سنگھ کی بیچاردھارہ اور ان کے ساتھوں کی بیچاردھارہ جسٹس میڈلٹن کے ساتھ سے بھی یہی بیچاردھارہ تھی اور بیٹس سرکار نے آجیون کارعواز اس لیے صرف اس لیے نہیں دیا کہ بوم اسمبلی میں پھیکا اس لیے دیا کیونکہ ان کو آجیون کارعواز اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ اگر باہر رہے تو اس پرکار کے بیچار یہ دیش میں کھیلائیں گے تو بھگر سنگھ کی جو وراثت ہے اس کی پہچان تو انگریزوں نے خود کر دی جس نے کر دی اس کو بتایا اب دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے انگریز جج یہ محسوس کر رہا ہے کہ ان کے بیچاردھار کتنے کتنے قراندھیکاری اور کتنے خطرناک ہے اس لیے ان کو آجیون کارعواز میں رکھنا چاہیے تو شروعات میں نے اس لیے کیا کیونکہ ضروری یہ ہے کہ جج جو بیٹی چاہے بیچاروں سے بات کو شروع کیا جائے آگے آپ بھگا سنگھ کے جیون کو دیکھیں تو بھگا سنگھ کا جیون ایک کراندھیکاری جیون کوئی تب نہیں ہوا جب وہ بڑے ہوئے اور انہوں نے کتابیں پڑھنے شروع کریں اور مارکس کو پڑھا اور اس سے پہلے پریوار میں انہوں نے کیا سیکھا یہ لوگ کم دیتے ہیں کیونکہ بہت سی چیزیں اپنے پریوار سے سیکھیں ان کے پریوار میں محول کس قسم کا تھا ایک ایک بھی چار دارہ کے لوگ ان کے پریوار میں نہیں تھے راشت وادی سب تھے لیکن بھار دھارت کی آزادی سب چاہتے تھے لیکن الگ الگ سوچ کے لوگ تھے اس کے باوجود بھگا سنگھ نے سب سے کچھ کچھ لیا جیسے ان کے ان کے ایک چچا جو بہت ہی مشہور بھی ہیں اور دکھی بات یہ ہے کہ ان کو جو اتنا اس تھان ہمارے راشتری آندولن میں نہیں ملا ہتھی ہاس میں جو ملنا چاہیے کیونکہ وہ اگلی اگلی پانتی کے شروع کی جو ہماری شرینی ہے کرانتی کاریوں کی اور وہ اس سمیں کرانتی کاری تھے جب دیش میں کرانتی کا پرچار پرسار اس لیول پر نہیں ہو پایا تھا اس سمیں انہوں نے اس سمیں انہوں نے ایک کرانتی کا جہن دولند کیا اب سردار عجیز سنگھ جو جن کی میں بات کر رہا ہوں وہ ایسے لوگوں میں تھے جو نے پہلی بار دیش میں پہلی بار اس لیے کہ اس سے پہلے اورگنائزڈ میں میں اتنا کام نہیں ہو پایا تھا خاص طور سے پنجاب میں پہلی بار انہوں نے کسانوں اور مزدوروں اور غریب جو سربہارہ سربہارہ لوگ تھے ورکر سے ان کی ان کی عدیقوں کی بات کی ان کی جو حالت ہے جس جو جس طرح سے وہ پہلی بار میں سب کچھ ہو رہا تھا جب بھگت سنگھ چھوٹے تھے ان کے پتہ سردار سوران سرکشن سنگھ خود خود ایک کانگریس کے ورکر تھے گانڈی سے پر بھاویت تھے سردار سوران سنگھ دوسری چچا وہ جیل میں رہے ان کے خلاف لڑتے ہوئے ٹی بی سے ان کے دیانت ہو گیا جوانی میں ہی تو بھگت سنگھ نے یہ سب بہرہ تیرہ سال کی عمر میں اپنے پریبار میں دیکھا اور دیکھنے کے بعد انہوں نے بچپن سے ہی ویچار بنایا کہ میں اپنا جیون دیش میں ایک کران تھی لانے کے لیے ارپیت کرتا ہوں اور یہ ان کا ان کا پرند جلیاں والا باغ میں جا کے انہوں نے لیا تھا اور یہ بھی لوگ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ چودہ بارہ تیرہ سال کی عمر میں انیس سال کی عمر تھی انہوں ساتھ میں پیدا ہوئے انیس انیس میں جلیاں والا باغ ہوا ایک مہینے بعد وہ ماں گئے وہاں سے مٹی لے کے آئے اس مٹی کو اپنے گھر میں رکھا ایک شیشی میں اور ایک سمبولک رکھ رنجت جو زمین تھی اس سے انہوں نے یہ مٹی نکالی اور وہ ایک انسپیریشن کی طرح ان کے ساتھ ہمیشہ سے رہ گی ان کے گھر میں رہی تو یہ ایک ان کا جیون تھا جس سے انہوں نے اپنے سنگھرش کی کی شروعات کی آگے چل کے یہ ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے یہ لوگ تو بہت کم جانتے ہیں کہ اس وقتی نے صرف کرانتی کی بات نہیں کی کرانتی کے ساتھ ساتھ ان وچاروں کی بھی بات کی ان وچاروں کے بارے میں بھی انہوں نے زور دیا جو عام طور سے اس عمر میں لوگ نہیں کرتے جیسے انہوں نے پترکاریتہ شروع کی اخباروں میں اس وقت کے جو میکزین سے ان میں لکھنا شروع کیا ہندی میں پنجابی میں اردو میں انگریزی میں چار بھاشاوں میں وہ لکھ پڑ سکتے تھے چھوٹی عمر سے ہی کیونکہ اس سمیے کی یہ بھاشایں تھی انگریزی انہوں نے سکھی پنجابی ان کی ماتر بھاشا تھی اردو ایک پاپولر لنگویس تھی پنجاب اور ہمارے پشی میں اتری بھارت میں اور ہندی ظاہر ہے وہ پڑتے تھے تو یہ چار بھاشاوں میں انہوں نے بہت ساری چیزیں لکھی پہلا لیک اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلا لیک وہ انیس سو چوبیس کا ہے اور وہ ایک ایسے سبجیکٹ پر لکھا اور ایسے وشاہ پر لکھا جو اتنا کتھن اور اتنا اتنا مشکل وشاہ ہے کہ جس پر ایک نوجوان چھوڑیے ایک مچور جو بیاکتی ہے وہ بھی ان چیزوں پر نہ لکھ سکتا ہے نہ سوچ سکتا ہے جیسے یونیورسل بردرہوڈ وشپریم اب وشپریم کی بھاونا یا اس طریقی چیز پر لکھنا سوچنا یہ ایک اتنا مشکل کام ہے سولہ سترہ سال کے وشتی کے لیے کہ جو اس عمر میں لوگ قائدین سے سوچ بھی نہیں پاتے وہ وشتی ان سب چیزوں پر پانچ شے پیج لکھتا ہے متوالا اخبار کل کرتا سے نکلتا تھا اس نے دو دو بارس میں اس کو چھاپا تو یہ ایک شروع بات بھاگر سنگھ نے اپنے وچاروں کو پھیلانے کی کی اور کچھ دن بعد جب بھاگر سنگھ نے اپنا ایک چھوٹا سا کروپ بنایا جس میں ان کے نوجوان لوگ ان کے کالیج سے نیشنل کالیج ڈاہور جہاں پر جو لاسپترائے نے بنایا تھا اور نون کوپریشن مومنٹ کے سمیہ گانڈی کی کال پر کیونکہ بہت سارے جو انگریزوں کے کالیج تھے ان کا بائکورٹ کیا گیا انسٹویشنز کا بائکورٹ کیا تو بہت سارے بہت سارے سنسطھائیں کالیجز وغیرہ بنے ان میں ایک نیشنل کالیج لاہور میں تھا بھاگر سنگھ نے داخلہ بدلا اور یہاں لے کے نیشنل کالیج میں آئے اور گریریویشن ان کا پورا نہیں ہو پایا تھا اسی بات اس کے بعد وہ اپنا کرانتی میں شامل ہو گا یہ تو خیلالت بات ہے لیکن اس 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 سماعے جو ساتھی تھے جن میں سب دے بھگوڑی چرن ورہ اور بہت سارے بہت سارے ساتھی ان کے ساتھ شامل تھے کالیج کے اندر جو پڑتے تھے بہت سارے لیفٹ ونگ کانگریس کے اندر جن کی سپورٹ ڈاکٹر ستیپال ڈاکٹر سیف الدین کچھلو ڈاکٹر 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 یہ سب پنجاب کے لیفٹ ونگ کانگریس لیڈرس ہوا کرتے تھے جنہوں نے بھگت سنگھ اور ان کے ساتھیوں کو بہت سی سپورٹ دی پیسے کی سپورٹ بھی دیا اور انکریجمنٹ بھی دیا تو یہ سب شروعات بھگت سنگھ نے اس سمیں کی وہ ایک ایسا سمائے تھا کہ بٹیس سرکار نے پڑے کنٹرول شروع کیا ان کو لگا کہ یہ کالیجس کے اندر یہ جو نوجوان ہیں انہوں نے کچھ اس طرح کی پولٹک شروع کی ہے جو جو سامراجعباد کے خلاف ہیں جو انگریزوں کے خلاف ہیں جو انگریزوں کے خلاف ہیں جو openly seditious ہیں جو sedition کا ورڈ آج بھی استعمال ہوتا ہے جو انگریزوں نے استعمال کیا تھا ہمارے دیش کے جو سنگھرش ان کے خلاف کر رہے تھے ان کے لئے آج ہم آزاد ہندوستان میں بھی سریشن کا استعمال کرتے ہیں یہ کالک مددہ ہے جس پر ہم بہت سے لوگ بات کرتے رہتے ہیں لیکن بیٹیس سرکار نے یہ سریشنس ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کرنے کے لئے باقایدہ کالیجز میں پیرنٹس سوسائیٹی بنائی جس سے یہ کانٹر کیا جا سکے ماں باپ کو کہا کہ اگر آپ اپنے بچوں پر کنٹرول نہیں کریں گے بھگت سنگھ جیسے جو بیچار کے لوگ ہیں ان پر کنٹرول نہیں کیا جائے گا تو پریوار کے لوگوں پر بھی ایکشن سرکار لے سکتی ہے تو یہ سب چل رہی تھی گتیویدیاں اسی بیچ میں بھگت سنگھ نے ایک بڑی سنس تھا کہ ساپنا کی جو ایک اوپن پلیٹ فارم تھا جس کا نام تھا نوجوان بھارت سبھا نوجوان بھارت سبھا کا سکی ساپنا صرف اسی لیے کی کہ ایک پبلک فلات فارم ہونا چاہیے اور جب تک بھگت سنگھ انڈرگراؤن نہیں ہوئے تھے اوپن لی ایکٹیویٹیز میں شامل جاتے تھے کیونکہ بیٹیس سرکار نے ستونٹس یونین پر پابندی لگا دی تھی اس لیے نوجوان بھارت سبھا کو کولیجز کے باہر ایک پلیٹ فارم تیار کیا گیا اور اس میں جن لوگوں کا نام میں نے پہلے لیا جو بیٹیسی ہوئے جو ہمارے کانگریس کے نیتہ تھی لوکل وہ سب نے ان کو سپورٹ کیا اور سب لوگ آتے تھے بولتے تھے اور اس کو انشارت دارہ کو ان کی آگے بڑھاتے تھے اوپن لی اس سنسانے نوجوان بھارت سبھا نے ساف طور سے اپنے اوبجیکٹیوز میں جو ان کے ادشتے تھے جو پورا ہم کا ایک کنڈیشن سی ان میں ساف لکھا کہ دھرم آدھارت یا دھرماند کوئی بھی بیرکتی اس میں شامل نہیں ہوگا اس میں سروہرہ مزدور غریب کی بات ہوگی اس میں ان لوگوں کی بات ہوگی جو دیش میں 98% 98% جن کی آبادی ہے ان لوگوں کی خلاف آواز تو اٹھائے جائے گی جو 2% ہیں لیکن دیش میں ساسن کرتے ہیں ان کا رنگ سفید ہو یا یا براؤن ہو اس سے ان کا کوئی مطلب نہیں یہ سب چیزیں ان کے جو جو منفیسٹوز تھے اس میں بار بار دورائے گئیں کہ یہ لڑائی صرف انگریزوں کے خلاف نہیں ہیں یہ لڑائی شوشن کے خلاف ہے شوشن کرنے والا چاہے انگریز ہیں چاہے دیسی ہے یہ لڑائی جاری رہے گی یہ لڑائی آزانی کے بعد بھی جاری رہ سکتی ہے اگر شوشن چلتا رہا تو یہ سب چیزیں بار بار منفیسٹو میں نوجوان بھارت زبا کے دورائے جاتی رہیں فیوسفی آف دو بوم ایک بھگو دے چرن بورانا ایک بڑا سا پیمفلیٹ لکھا تھا اور جو ایک چلی لکھا گیا تھا گاندھی کے کلٹ آف دو بوم کے خلاف کیونک گاندھی نے مہاتما گاندھی نے ایک کلٹ آف دو بوم کر کے ایک پرچہ لکھا جس پر اپنی اپنی پرتکریہ دی تھی کہ یہ ہنسا ہنسا کی بات کی گاندھی کا اپنا ایک بچار دھارہ تھی جاہر ہے اس سے ہمیں کوئی متوید نہیں ہے ان کو ادھکار ہے انہوں نے کیا لیکن ان قراندھکاریوں نے فیلوسفی آف دو بوم لکھ کے اس کا جواب دیا اور اس میں کوشش کی یہ بتانے گی کہ ہمارا ہمارا بیسیکلی بچار یہ نہیں ہے کہ ہم ہنسا پھیلانا چاہتے ہیں ہم صرف ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جن کی بات کوئی نہیں کرتا جو اس دیش میں مجارٹی میں ہیں لیکن اس کے بعد بھی مارجن پر ہیں اور میں اس لیے دورہ ہوں کہ یہ بات آج بھی لاگو ہوتی ہے آج بھی یہ لوگ جنوں کی بات بھگر سنگھ اور جوان بھارت سبا اس میں کر رہے تھے وہ لوگ آج بھی مارجن پر ہیں ان کی بات آج بھی کوئی نہیں کر رہا ہے تو اس کی ان کا ریلیونس ان کی وچاروں کا ریلیونس ان کی وچاروں کی کا جو کا جو کا جو پریوگ ہے یا یا جو استعمال ہے وہ آج بھی اتنے ہی جوش کے ساتھ اتنے ہی ریلیونس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے تو وہ آوٹڈیٹڈ نہیں ہے دکھی بات یہ ہے کہ ان کو بہت پہلے آوٹڈیٹڈ ہو جانا چاہیے تھا کیونکہ یہ جو ایسپلائٹیشن ہے یہ جو مارجنالائزیشن ہے یہ جو جو ایک جو ہمارے آشیے پر ہیں آج بھی غریب لوگ مجوریٹی ہے ان کی آج بھی ان لوگوں کو آج آشیے پر نہیں ہونا چاہیے تھا ستر تیتر چوتر سال کی آزادی کے بعد ان لوگوں کو آج مارا مینسٹری میں ہونا چاہیے تھا لیکن یہ ایسا نہیں ہوا تو بھگر سنگھ نے جو بات اس سمیں کی وہ اس میں انہوں نے پرسنٹیج بات کی نائنٹی ایٹ پرسنٹ یہ نوجوان بھارت سبا کی منیفیسٹوں میں کہ ہم کیونکہ دو پرسنٹ صرف دیش میں شہسن کر رہے ہیں ہم ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو منوشری کا منوشری دوارہ شوشن جو سسٹم کرتا ہے تو منوشری کا منوشری دوارہ شوشن نہیں ہونا چاہیے ایکسپلائیڈیشن آف پیپل بائی پیپل یہ سب چیزیں ان کے منیفیسٹوں میں بار بار دور آئی بار بار کہیں گئیں اور کوشش یہ کی گئی کہ ان سب ان سب ویچاروں کو ایک آلٹرنیٹیو فریم ورک کے طور پر ایک ایک ویکل پک جو فریم ورک ہے اس کے اس کے روپ میں دیش میں پیش کیا جائے دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ ویکل پک فریم ورک ہمارا صرف صرف ان کی جیون کے ساتھ ہی چلا گیا اور دکھ کی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو جانتے بھی ہیں کہ ان لوگوں کا فریم ورک کیا تھا اس کی بات نہیں کرتے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ پورے سسٹم کو کھڑ تکیے وہ تو ایک ایک اراج اکتا والی بات ہے اور بھگر سنگھ پر یہ بھی چاہتا ہے کہ بھگر سنگھ اراج اکتا والی تھے کیونکہ مجھے اس لیے کہا رہا ہوں کہ بھگر سنگھ نے تین تین پارٹس میں ایک آرٹیکل لکھا تھا انیسو اٹھائیس میں انارکزم انارکزم پر کیونکہ ان کے شروع کے جیون میں وہ بیکنین سے بھی کافی پربابی تھے اور تین پارٹس میں انہوں نے یہ آرٹیکل لکھا کہ انارکزم کیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو اس سوچ سے الگ ہی کیا اس کو سمجھا لوگوں کو بھی سمجھا ہے لیکن بعد میں انہوں نے محسوس کیا کہ صرف اس سوچ سے کام نہیں چلتا ہے اراجتہ پھیلانے سے ہی صرف کام نہیں ہوگا ضرور آپ کو بیکنین سے کچھ کچھ بیمرش یا ان کے بیچار لینے چاہیے لیکن اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور وہ مارکس بات کی طرف بڑھے سماج بات کی طرف بڑھے اور بہت سا کچھ اپنے جیبن میں پڑھتے رہے اور نوجوان بھارہ سوا کا جو پلیٹ فارم ہے اس کا انہوں نے بھرپور استعمال اس سب پلیٹ لے کیا ایک بڑی ایک مزدار چیز یہ ہے کہ بہت کم لوگ اس کو جانتے ہیں کہ نوجوان بھارہ سوا میں جہاں انہوں نے بہت سی اور باتیں کی اس میں ایک ٹریکٹ سوسائیٹی ایک ٹریکٹ سوسائیٹی بنائی تھی اور اس ٹریکٹ سوسائیٹی کو بناتے سمیہ انہوں نے جو اس کا ایک ڈدیشل بتایا وہ ڈدیشل انہوں نے فرنچ فیلوسفر تھنکر والتیر سے لیا اور والتیر کو کوٹ کرتے انہوں نے کہا والتیر نے کہا تھا سمیں کہ فرانس میں کرانتی یا فرانس میں بلاو پانسو روپیہ اور ایک ہزار روپیہ اور پانسو پیج کی کتاب اور ایک ہزار پیج کی کتاب چھپنے سے نہیں ہوگی کیونکہ وہ کتابیں غریبوں تک نہیں پہنچتی آپ کو ایسی چیزیں لکھنی پڑیں گی جو غریبوں تک پہنچیں پتلے پتلے پیمفلٹس سستے جو ہر آدمی پڑھ سکتا ہے اس وچار سے برمہاویت ہو کر انہوں نے ایک ٹریکٹ سوسائیٹی بنائی اور چھبیل داس جو بھگر سنگھ کے کالیز کے پرنسپل بھی تھے ٹیچر بھی تھے اتیاز پڑھائے کرتے تھے ان کا دیہان بھی انہیں سبتر کے درشک میں ہوا اور بڑے اچھے کبھی بھی تھے انہوں نے انہوں نے یہ 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 سوسائیٹی کی ذمہ داری لی اور بڑے جو ہمارے مشہ ہو سکتے تھے اس سمیہ کے ان سب پر انہوں نے لکھا چاہے اس میں انتہ راشتی راجنیتی ہو چاہے راشتی راجنیتی ہو چاہے ایک ایک اکنومک یشیوز ہوں سب چیز پر آپ کو ان ٹریکٹس مل جائیں گے اور میں نے میری کتاب میں وہ سب پوری لسٹ میں نے دلی کی کوشش کیا ہے تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو عام طور سے لوگ جانتے ہیں نہیں جو بھگر سنگھ کے جیون سے جڑی ہیں بھگر سنگھ میں بار بار چیز لیے کہتا ہوں کہ بھگر سنگھ صرف صرف راشت وادی نہیں ہے بھگر سنگھ صرف شہید نہیں ہے بھگر سنگھ یہ سب بھی ہے اور یہ سب بھگر سنگھ کے جیون سے جڑی چیزیں ہیں جن کو ہمیں اپنے جیون میں اتھارنا چاہیے اور چیخنا چاہیے پریڑنا ملینی چاہیے تو یہ سب چیزیں نوجوان بھارت سبا کی پلیٹ فارم سے کی دوسری چیز جو بہت ہی مہتوپون ہے آج کے زمانے میں آج کی راجنیتی کو آپ اگر دیکھیں کہ اور سے ناروں کی بات ہوتی ہے ہمارے دیش میں آج اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو آج جو ہمارے راشت واد کی بات کرتے ہیں جن کا نہ راشت سے کوئی سمبند ہے نہ راشت واد سے سمبند ہے اتیاز کو اگر دیکھا جائے لیکن آج وہ ایک بڑے فرنٹ لائن سپورکس پرسن جن کو کہا جاتا ہے انیوے انیوے اس کی بہت ساری اور کارن ہے جس کا سمیں نہیں ہے یہ لوگوں نے کہنا شروع کیا ہے بندے ماترم ماتا کی جائے یہ سب چیزیں یہ سب چیزیں اس سمیں بھی تھی لیکن اس سمیں بہت سے اور نارے بھی تھے کسی ایک نارے کو راشت وادی خوشت کرنے کا کا کوئی 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 انسٹومنٹ نہیں کسی نے بنایا کبھی کسی نے نہیں یہ کہا کہ بھارت ماتا کی جائے نہیں بولوگے تو آپ راشت وادی نہیں ہو تو تو اس سمیں نوجبان بہارت سبا نے اپنے پلٹ فارم سے یہ کوشش کی بتانے کی یہ جو آج راز نیتی ہو رہی یہ اس سمیں اس سرے کی راز نیتی اس سمیں نہیں تھی وہ ان کا عدیش ہے صرف یہ تھا کہ ہمارے دیش میں سستری اکال جو بولے سے لحال ستری اکال نارے تکبیر اللہ اکبر بند ماترم ہمارے سب الگ طریق نارے جو استعمال ہوتے ہیں جو کانگریس پارٹی بھی استعمال کرتی ہے اور جو پلٹیکل پلٹ فارمز ہیں وہ بھی استعمال کرتے ہیں ان کی اپنی سوچ ہیں وہ اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ وہ دیش کے خلاف ہیں ان کی اپنی سوچ تھی وہ یہ چاہتے تھے ان سب کو استعمال کر کے آپ دیش میں سب کو جوڑ سکتے ہیں سب آپ اپنے ناروں سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو پیڑاتی تھی ہزار دو ہزار لوگ کی ان میں سب سب لوگ شامل تھے تو سب کو ایک ایڈنٹر کی کا ایشو کسی کے سامنے نہ ہے بھگر سکتے ہیں اور ان کے ساتھیوں نے نوجوان بھارہ سبا کے پلٹ فارم سے کہا کہ ہم اس کے بالکل خلاف ہیں ہم اپنے کارکرموں میں سوائے دو ناروں کے کوئی اور نارا پریوج نہیں کریں گے ہمیں جو لوگ دوسرے ناروں پریوج کرتے ہیں ان سے ہمیں کوئی کوئی بدبید نہیں ہے مدبید صرف یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح کا ڈیویژن ہم اپنے پلٹ فارم سے سے ریفلیکٹ کریں ہم لوگوں کو ایک بنانا چاہتے ہیں ہندو مسلمان سکھ نہیں بتاؤنا چاہیے لوگوں کو بھارتیہ ہونے چاہیے سب بھارتیہ راشتباد کی بات کرنی چاہیے جو دھرما دھارت نہیں ہے جس کی پچاند دھرم سے نہیں ہے تو اس کی پچاند انقلاب زندباد سے ہے ہندوستان زندباد سے ہے ورکرس آف ڈا ورلڈ یونائٹ سربہرہ مسدود سب ایک ہو یہ سب چیزیں بھگر سنگھ نے اپنے نوجوان بھارت سبا کے پلٹ فارم سے بتانے کی کوشش کی کچھ کچھ ہمارے نوجوان نوجوان بھارت سبا کے ایسے بھی تھے جو بہت بہت ہی انتوزیاسٹک تھے بڑے جوشمائے جاتے تھے تو یشپال نے اپنی کتاب میں سنگا والوکن میں جو تین بارٹس میں کتاب ہے یشپال کرانتھکاری تھے اور لکھاگ بھی تھے بعد میں بھگر سنگھ کے ساتھیوں میں تھے انہوں نے کہا کہ نوجوان بھارت سبا کے ساتھیوں نے ایک بار بہت سے سوشل ڈینرز اورگنائز کیا کرتے تھے اور رات کو سب لوگ کھٹے ہوتے تھے اور حلال اور جھٹکا دونوں طرح کا میٹ جو ہے وہ ایک ساتھ ایک برطن میں پکایا جاتا تھا اور سب ملکے کھاتے تھے تو وہ بھی دکھانے کی کوشش کرتے تھے کہ سکھ کیونکہ جھٹکا کھاتے ہیں سب ملکے ساتھ کھائیں تو اس طریقی چیزیں انہوں نے کوشش کی اور سب لوگوں نے اس کو سر آیا اور ایک بڑا پلیٹ فارم پشمی اتر پردیش راجستان پنجاب چار پانچ سال کے لیے ایک پلیٹ فارم بھگر سنگھ کا بڑا سکسسفولی چلا یہ تو ایک یہ تو ایک بات ہوئی ان وچاروں کی جو انسٹیٹوشنلائز جس کو کہا جاتا ہے بھگر سنگھ نے نواز بھارہ سبا کے پلیٹ فارم سے کی اس کے علاوہ اپنی گتی بھی دیا بھگر سنگھ کی اب ہمیشہ میں جب اس بات پر بولتا ہوں میں لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب یہ سب سنیں یا یہ سب آپ پڑھیں تو یہ سب دھیان میں رکھئے کہ بھگر سنگھ کی آئیو اس سمیں 18 سال 19 سال 20 سال 22 سال 23 سال بس 6 سال کا پیریڈ ہے اور اس میں 23 سال میں بھگر سنگھ کا جیون ختم ہو جاتا ہے تو یہ اس اتنی چھوٹی سی عمر میں اور اتنے چھوٹے سے ٹائم میں بھگر سنگھ نے جو کچھ کیا وہ اتنا سران یہ ہے کہ جو عام طور سے جس کی مثال بہت ملتی ہے 23 سال یہ جس میں انہوں نے کرانتی بھی کی انہوں نے کرانتی کاری گتیوی دیا بھی کی اور بہت کچھ لکھا بھی پترکار بھی رہے تو پترکاریتہ کا جو جیون ہے وہ اس کے بارے میں لوگ بہت کم جانتے ہیں کیونکہ اسی کے تھرو انہوں نے زیادہ اپنی چیزیں اپنی چیزیں چھوٹی ہے وہ پترکار کی روپ میں چھوٹی کیونکہ انہوں نے بہت ہی اورگنایس طریقے سے لکھنے کی کوشش کی ہر اس مددے پر لکھا جو اس سمیں ریلیونٹ تھا اور دکھ کی بات یہ کہ وہ مددہ آج بھی ریلیونٹ ہے جیسے ایک 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 ان کا لیک تھا جو کیرتی مریسر سے نکلتا تھا پچھا جس میں انہوں نے ایڈیٹوریل بورٹ پہ وہ رہے مجھے 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 کی طرح سے سوہن سنگھ یوش جو ورکرس ان پریزنس پارٹی تھی پارٹی تھی اس کے فاؤنڈر تھے انہوں نے بلا کے کیرتی میں بھگر سنگھ کو لکھنے کی بات کی اور اس میں جو بہت سارے آرٹکل سے جیسے دھرم اور راجنی تھی ایک آرٹکل کا ان کا جو تھا اس کا شیرشہ کیا ہی تھا دھرم اور راجنی تھی اچھوت کا سوال یہ سامپردائک تھا جو بہت سارے آرٹکل یہ بھی ایک بڑا ایمپورٹن سبجیکٹ ہے آج آج کہا جاتا ہے کہ اس ٹھوڈنس کو چھاتروں کو آپ مجھے اچھے کے ساتھ کھڑے ہوں بڑے کے ساتھ خلاف کھڑے ہوں اور اگر آپ نہیں ہوتے نہیں ہوتے ہیں تو آپ اپنی ذمہ داری سے مکت ہونے کی کوشش کرتے ہیں جب مداری سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ چیزیں آج جو ہو رہی ہیں وہ وہ ہماری ویراست ہے جو بہت اس ویراست کو چھاتروں کو نہیں بھولنا چاہیے کہ بھگر سنگھ تو چھاتر جیون رہا اور چھاتر جیون میں ہی چلے گئے بھگر سنگھ کا جیون تو چھاتر جیون سے باہر رہا ہی نہیں تو جو بھی کچھ ہوا ہے وہ چھاتر کے چھاتر تو یہ ایک آرٹکل انہوں نے سٹوڈنس ام پھولکس پر لکھا اور یہ کوشش کی بھی چھاتروں کی ذمہ داریاں کیا ہیں کیا ہے کیسے دیش کو بنانے میں چھاتر اپنا رول پلے کر سکتے ہیں تو ممارک کی مثال دی اور بہت سارے اور بہت سارے ہیں کہ انہوں نے بہت سارے لیا ان میں سافت ہوتے ہمارے دیش میں جو برسوں سے ہمارے دیش میں لاگ ہوئے ہم ایک ہمارے دیش کے ناگریہ ہی نہیں ہے ان کو ناگریتا کے ادھکار نہیں ہے ان کو وہ ادھکار نہیں ہے جو اپر کاس لوگوں کو ہے جو اچھی جاتی کے لوگوں کو ہے تو ان لوگوں کو وہ ادھکار نہیں لے کہ وہ دھرم پریورتن کر رہے ہیں دھرم پریورتن کیوں نہیں کریں گے جب آپ ان کو انسان نہیں نہیں مانتے تو یہ جب میں داری تو ہم لوگوں کی ہمارے سماج کی ہے کہ ہم ان لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑیں ہم ایک کتے کو اپنی گود میں بٹھا سکتے ہیں لیکن ایک ایک انتچبل اگر آپ کو چھو دیتا ہے تو آپ کا دھرم پریشت ہو جاتا ہے تو یہ سب باتیں اس پورے لمبیس آرٹکل میں چار پانچ کے پیش کے آرٹکل کو انہوں نے بار بار کہنے کی کوشش کی اور بڑی سخت بڑی سخت لینگویج بھاشا کا پریوک کیا لوگوں کو اکسائیں کوشش کریں لوگوں میں اس طرح کی اس طرح کی جو ہماری دھارنا ہے اس کے خلاف ایک گھرنا پیدا ہو لوگوں کو پروک کریں بھڑکائیں کہ بھائی آپ ایسا کیوں کر رہے ہو تو یہ سب چیزیں چیزیں اور جس کا سمیں ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے دوسری چیز جو سامپردائکتہ جو آج ہمارے پھلی ہوئی ہے اور ہمارا جو پریس ہے اس کے بارے میں وہ آج کیا کہا جائے کہ ہماری جو آج پریس ہے جو ہمارے پریس ہمارے پریس اس کو اتنی غیر ذمہ دار ان لوگوں کا ذمہ داری یہ تھی کہ یہ لوگ سماج کو شکشت کریں یہ ایک ادیش ہے یہ ادیش ہے ہمارے سماج ہمارے پریس کا کہ وہ شکشت کریں دشوائیوں کو اور ایک ایک شیئرد ایک ساجی راشتری ادا پیدا کریں کمپوزٹ نیشنلزم پیدا کریں یہ سب ادیش ہیں ہماری پریس کے ہیں لیکن ان سب ادیشوں سے یہ لوگ دور بھاگ چکے ہیں ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اتنے غیر ذمہ دار ہے کہ یہ لوگ ان کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ کیا ان کا مکھے ادیش تھا کیوں یہ یہ دھندے میں دیش کو باتے کے لیے نہیں آئے تو آج جو معنی ہو رہا ہے وہ کتنا ریلیونٹ ہے دکھی بات ہے کہ آج ہم وہی بات کرتے ہیں میڈیا کے بارے میں اپشلے دو تین سال میں تو جاتی ہو گئی ہے کہ میڈیا کی غیر ذمہ داری میڈیا کوئی ایسا نہیں کہ ہم جو لکھ رہے ہیں اس کا ساماج پر کیا ہوگا جو بھاگت سنگھ اس سمیں انیسو اٹھائیس میں اس بات کو نوٹس کر رہے ہیں اپنے باتوں میں اپنے لگوں میں لکھ رہے ہیں بھاگت سنگھ سے سیکھنے کی ہیں دھکی بات یہ ہے کہ ہم نہ تو پڑھتے نہ سیکھتے نہ یہ کوشش کرتے کہ راشترواد سے اوپر بھی کوئی چیز ہے اور راشترواد بھی کیا بھاگت سنگھا راشترواد کیا تھا آج آپ راشترواد کی بات کرتے ہو بھاگت سنگھ راشترواد ایک ایسا راشترواد ہے جس میں بھاگت سنگھ نے صاف تھوڑ سے کہا کہ میں اس راشترواد میں بھی شخص نہیں کرتا ہوں جو راشترواد اوچ نیچ کی بات کرتا ہے جو راشترواد دیش کو بات کرتا ہے وہ راشترواد جو دھرم ادھارت ہے وہ راشترواد جو جاتی اور اور دھرم ناپر دیش کو باتتا ہے اور میں اس راشترواد میں بہشٹ тебя انتع راشتری ہے جو انٹاراشترل سی sauna راشتοι کا اپنا ایک ورشق ہے بات آپ کو اس سے اوپر اٹھ کے مانوتا کی بات کرنے کی ضرورت ہے منزم مانوتا مانوتا کا کیا کو آپ آپ ویبازیت نہیں کر سکتے ہیں بلویگل باؤنریز میں یہ سب بھگر سنگھ کے لکھوں میں ہے سب کچھ دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم پڑھتے ہی نہیں وہ آدمی اتنا سوچا اتنا پڑھا اور پڑھنے کے بعد اتنا سمجھنے کی کوشش کی اور ہم سب کو ایک ویراست کے روپ میں پیشے چھوڑ کے جانے کی بات بات کی جو آج بھگر سنگھ تو ہمارے لیے زندہ ہے میں تو بار بار یہ کہتا ہوں بھگر سنگھ ہمارے لیے شہید تو ایک ان کا ایک صرف بوڈی ہے جو انگریزوں نے مار دیتے ہیں بھگر سنگھ کی سوچ اس پر تو کوئی کوئی کٹرول کریں نہیں سکتا اس کو ہم مار رہے ہیں اس کو انگریزوں نے نہیں مار رہا اس کو ہم نے مار رہا ہے کیونکہ ہم اس کے بارے میں بات نہیں کرتے ہیں ہم اس سے فاصلہ رکھتے ہیں کیونکہ وہ بہت مشکل ہے وہ اس کے لئے ہمیں محنت کرنی پڑے گی اس کے لئے ہمیں بہت کچھ اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا ہمیں سمپردائکتہ سے دور جانا پڑے گا ہمیں انٹیچبلیٹی سے دور جانا پڑے گا ہمیں غریب امیر میں فکتن کرنا پڑے گا ہمیں انتراشتی ایس سمجھ رکھنی پڑے گی ہمیں جو سنکین جو ہماری ویچاردھارا ہے اس سے دور بھاگنا پڑے گا یہ سب بھاگ سنگھ کی سوچ ہے کلوریلزم کی بات کرنی پڑے گی تو یہ سب چیزیں ہیں جو بھاگ سنگھ ہمارے لئے چھوڑ کے گئے دکی بات یہ ہے کہ یہ سب ہم لوگوں سے اتنا دور ہو کہ یہ اگر ہم آج بات کرتے ہیں یہ بلکل انبھگی سی چیز لگتی ہے بھاگ سنگھ سے جڑی بھی بات ہی لگتی ہی نہیں بھاگ سنگھ تو صرف شاید ہمارے لئے لئے نا بھاگ سنگھ ویچاردھار تو ہے ہی نہیں تو یہ سب چیزیں جب میں کبھی نہیں بھی بولتا ہوں تو بہت لوگوں کا ریکشن یہ ہوتا ہے کہ آپ نے تو کبھی سنا ہی نہیں تھا بھاگ سنگھ وہ تو ملک اس نے کو لکھا بھی ہے تو یہ ایک لوگوں کا ریکشن ہوتا ہے کہ کیا did he actually write all this بھائی جب آپ پڑھو گے نہیں تو آپ کو کیونکہ آپ نے تو کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ بھاگ سنگھ نے جو لکھا ہے اس کو کم سے کم کھول کے دیکھیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ تو پڑھایا نہیں جاتا اسکول کالیجز میں بھائی اسکول کالیجز میں پڑھانے کے لیے جو سیلیبس ہے جو کورس ہے کاریکولم ہے وہ اتنا ہیوی ہے ہم تو بچوں کا بستہ ہلکا کرنے کی بات کرتے ہیں بھاگ سنگھ کو آپ کیسے پڑھا سکتے ہو ایک بڑا چپٹر بھاگ سنگھ پر نہیں آسکتا ہے وہ صرف آپ کو خود چوکٹ کرتے ہیں نوجوان ہی طرح سے بہت کچھ امیلیبل ہے بہت دار میں ہندی میں میرا اپنا لکھاوہ بھی ہے اور لوگوں نے بہت دکھا ہے بھگر سنگھ پر کرانتی کاریوں پر آپ اگر آپ کو انٹریسٹ ہے پڑھئے آپ سلیبس کے طرح کیوں پڑھتے ہیں یہ کب ضروری ہے اسکول میں پڑھانا ضروری نہیں ہے اسکول میں سب چیز نہیں پڑھا جا سکتی اسکول کی اپنی لیمیٹیشن سے تو یہ سب چیزیں ہم اپنے آپ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ویراست کو زندہ رکھیں انہوں کو زندہ رکھیں چاہے وہ بھگر سنگھ ہو چاہے وہ مادمہ گاندھی ہو چاہے سبھا چندر بوس ہو چاہے سردار پٹے لو کوئی بھی ہو ان سب ویراستوں کو زندہ رکھنے کے لیے ہمیں خود کوشش کرنے پڑھے گی خود پڑھنا پڑھے گا پڑھنے کی آدھر ڈالنے پڑھے گی جو ہم نہیں کرتے اور شکات کرتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں پڑھائی یہ پڑھائی چیز نہیں پڑھائی گا پڑھانے کی بات رہیں گے یہ سب چیز پڑھائی نہیں جا سکتی کتری چیز پڑھائی جائیں گے کورس میں کیونکہ سٹوڈنٹس کی لیے زندگی میں بہت بہت کچھ کرنا ہے وہ بھگر سنگھ کو تھوڑی پڑھنا ہے زندگی میں وہ تو اس کے پڑھنے کے لیے تو ایکسٹر ٹائم ہے آپ فالتو چیز پڑھنے کے بجائے یہ کام کی چیز پڑھئی ہے اگر آپ کو شوق ہے تو وہ چیز پڑھائی ہے تو بھگت سنگھ کے جیون میں اگر آپ جیون کو دیکھیں خاص طور سے جو ان کا جیون جیل میں گزرا آپ جیون کو دیکھیں اس آتھ کیتنا پڑھا بھگت سنگھ کے جتنے ساتھی ہیں وہ سب ہر ساتھی ان کا یہ کہتا ہے کہ بھگت سنگھ کو ہم نے کبھی بھی بینہ کسی چار یا پانچ کتابوں کے بغیار دیکھا ہی نہیں ان کی دونوں جیبوں میں کوٹ کی کتابیں ہوتی تھی کوئی نہ کوئی کتاب جب جیل میں تھے تو ان کی اسے ویک ہی ریکویسٹ ہوتی تھی جب ساتھی ان سے ملنے جاتے تھے جیدے گپتہ ان کے بڑے ساتھیوں میں ہیں جن کے پتر ہمیں ملتے ہیں وہ ان سے لسٹ دیا گھتے تھے کتابوں کی کہ یہ کتابیں مجھے دوارگاداس لائبریری سے لاہور سے لا کے ہنچا دے نا اگلی بار جب آؤں گے ملنے کوئی لسٹ نہیں تھی کتابوں کے علاوہ ان کی ضرورت کی چیز صرف کتاب تھی تو اپنے جیل میں بھی سب پورا جیون صرف پڑھنے میں گزارا اس ویکتینے جو جیل کی یاپنے جیل رہا ہے وہ پڑھ بھی رائے اور لکھ بھی رائے اور افسوس کی بات ہے کہ ہم ہم ان یاتناؤں میں کیے گئے کام کو سرانے کی بجائے اس کو اگنور کرتے ہیں جس وقت نے اتنی یاتناؤں کے بعد اتنا کچھ لکھا اور چھوڑا ہمارے لئے ہم اس پر بھیان نہیں دیتے تو یہ تو ہمارے لئے شرم کی بات ہے کہ ہم کم سے کم ان سب چیزوں کو جو بھگیر سنگ نے اتنی مشکل سے اپنے اس مشکل جیون میں سب پڑھ کے لکھ کر ہمارے لئے چھوڑا جیسے آپ لیسٹ دیکھئے بھگیر سنگ کی وہ لیسٹ کتابوں کی دیکھئے اس میں آپ کو مارکس اور اینگل سے لے کے رو می اس میں ٹوم پین اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں اس میں صرف لیفٹ اور رائٹ کی بات نہیں ہے اور پروز اور پویٹری کی بات نہیں ہے سب لوگ ہیں اردو پویٹری بھی ہے اس میں روینار ٹیگور کی بھی لیکھ ہیں اس میں لیفٹ ونگ جو ہمارے پوری آیڈیالوجی ہے زیادہ تر لوگ اسی کی جائے ہیں وہ بھی شامل ہیں اور سابرکر کی بات بھی کرتے ہیں آج یہ آج آج کل سابرکر بھگت بہت بہت لوگ کہتے ہیں بھگر سنگھ بھگر سنگھ نے جو سابرکر کا نام لیا ایک آدھ لیکھ میں اپنے وہ دیا اٹھاروں ساون کی جو کتاب سابرکر نے لکھی تھی اس کے بارے میں لیا اور اس کے بارے میں کہا کہ بھئی یہ بھگر سابرکر نے تھا اور سابرکر پر کتاب لکھی ہے اور بڑا کام ہے لیکن بعد میں سابرکر کا کیا ہے اس کے بارے میں تو بھگت سنگھ کا کوئی بیچار ہے ہی نہیں کیونکہ بھگت سنگھ پاس سمیتھا سمجھنے کا پڑھنے کا اس لئے کوئی اس کے بارے میں کہا بھی نہیں تو صرف یہ کہنا کہ سابرکر کا نام لیا تو وہ تو ٹیکس نے کیوں لیا وہ سابرکر کی راجنیتی سے کوئی یہ تھوڑی ہے کہ مدوید نہیں ہے تو اس کے بارے میں تو بھگت سنگھ کے پاس سمجھ نہیں ہے تو بات ہی نہیں کی تو یہ سب چیزیں بھگت سنگھ نے جیل میں لیکھی اور کہیں وہاں میں نے تھی میں ناسدک کیوں ہوں اب اتنا بڑا لیک ہے اس لیکھ میں وہ ویکتی فلوسفیکل بات کرتا ہے بہت سارے ایک دارسلک کے روپ میں آپ دیکھتے ہیں بھگت سنگھ کو کیونکہ بہت ساری چیزیں صرف وہ ایک پولٹیکل ایکٹیویسٹ اور کرانتھیکاری کی ترے بات نہیں کر رہا ہے وہ ایک فلوسفر کی ترے بات بھی کر رہا ہے اور اسی باتیں کرتا ہے جو جو 22-23 سال کا لڑکا سوچ بھی نہیں سکتا انگیز کرتا ہے فلوسفی کے ساتھ اور صرف بھگوان کے خلاف یود نہیں ہے وہ بھگوان کی کیا جو ایکزیسٹنس ہے اس پر تو سوالیا نشان لگاتا ہی ہے بھگت سنگھ لیکن اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جیسے ویژیانک سوچ کیا ہونی چاہیے ریشنلزم کی بات کرتا ہے وہ آدمی وہ ویکتی پوجا کے خلاف بات کرتا ہے مہتمانگانی کی مثال دے کے کہتا ہے کہ مہتمانگانی میں بہت سی چیزیں اچھی ہوں گی ٹھیک ہے لیکن آپ اندھبھکتک نہیں ہو سکتے آپ سوال اٹھائیے کوشش کرتا ہے بار بار کہنے کی کہ پرانی ہر وہ چیز جو جو آپ کو پرمپرا کے روپ میں آپ کو ملی ہے وہ اچھی نہیں ہو سکتی ہر پرانی چیز جو آپ کو اپنے پریوار سے ملی ہو اپنے اتحار سے ملی ہو ہر چیز اچھی نہیں ہو سکتی اس پر آپ سوالیاں نیشان لگائیے کوششن کیجئے سوال اٹھانا آپ کا فرض ہے آپ کو بدھی اس لیے ملی کہ آپ اس کا سوال اٹھائیں اگر آنکھ بند کر کے جب سماک بکر اٹھائیں آپ آپ ریاکشنری پرتکریہ بادی اس سے آپ ریاکشنری بنتے ہیں پرتکریہ بادی بنتے ہیں آپ پروگرسیو نہیں بنتے آپ کی سوچ فورورڈ لکنگ نہیں ہے پھر آپ کی سوچ بیکورڈ لکنگ ہے تو یہ سب اس میں نہ سک کیوں ہوں اس میں بھگیسنگ نے اٹھائیں لیکن ہم لوگ تو کوئی پڑتا ہی نہیں یہ سوچ کے ناستک میں ناستک کیوں ہوں بس بھگیسنگ خلاف ہے اور اس میں تو بس کیا پڑھ کریں یہ سب ایسی ہیں جن کو ہم نے خود بھگیسنگ کو نقصان پہچھایا کیونکہ ہم نے اس کے ویچاروں کو آگے بنانے کی کوشش نہیں کی کوش یہ ہی کی کہ ہم اس کو راشت اس کے بعد اگلے سال آئے گا پھر یاد کریں گے اس بیش پہ ضرور ہوتی نہیں ہے تو بھگیسنگ کو مردہ رکھنا یہ تو ہمارا کام ہے بھگیسنگ کو زندہ کر رکھنا یہ بھی ہمارا کام ہے ہم بھگیسنگ کو زندہ رکھ سکتے ہیں اس کے ویچاروں سے بھگیسنگ کو روز اپنی جیوان میں جی کر چاہے وہ ہماری زندگی راجنیتی زندگی ہو ساماج ہو یا انٹیلیکش لائف ہو سب طریقی زندگی میں بھگیسنگ کو جی سکتے بھگیسنگ ہم ایسا مجھارک ملا اس پیریڈ میں جس کی پوپلیاریٹی اس سمی اس سمی میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں پٹا بھی ستر بھائیہ جو ہمارے کانگریس کے لیڈر میں بھی تھے اور کانگریس کی ریاض بھی لکھا انہوں نے اپنے کتاب میں لکھا کہ ایک سمی تھا انیس سو اٹھائیس انہوں تیس 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 دو تین سال کا پیریڈ جس میں بھگیسنگ کی پوپلیاریٹی گاندھی کے برابر ہو گئی تھی پورے دیش میں اور یہ بھی لکھا آگے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ پیریڈ میں گاندھی سے بھی آگے ہو بھگیسنگ دیا ہم نے اس کا استعمال نہیں کیا بھول گئے تو یہ چیزیں آج ہم لوگوں کے لیے ہمارا ہمارا کرتے ہیں بھگیسنگ کو اس کے وچاروں کو زندہ رکھیں زندہ کریں اور جینے کی کوشش کریں اپنی جیون میں بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے کہ بھگیسنگ کا بھگیسنگ کی جب پورا پروگرم ہے اس کو آپ آگے کیسے لے جا سکتے ہیں میرے جیسے لوگ صرف بول سکتے ہیں لگ سکتے ہیں اصلی کام ہے ہر ویکتی جو یہاں بیٹھا ہے جو سن رہا ہے وہ اپنے جیون میں اپنے لیبل پر کم سے کم سودھانی کی کوشش کرے سودھان ہیں کوئی کوئی پولٹیکل پارٹی یا کوئی بڑھنا پلیٹفارم جو جن کے پاس جنتا ہے جن کی بات سنی جاتی ہے وہ لوگ ان سکام کو نہیں کریں گے کیونکہ ان کے اپنے اپنے ویکتی سوارت ہوتے جو لوگ اپنے سوارت سے اوپر کسی بھی بچار بڑھنی کی کوشش کریں اور اپنی جیوان میں اتارنے کی کوشش کریں اور یہی ہمارا سب سے بڑا سب سے بڑی سیوہ ہوگی بھر سنگھ کے لیے جو آج تک ہم نے دکھ بات ہے کچھ لوگوں کے بات زیادہ لوگوں نے نہیں کی جو ہمیں کرنی چاہیے اور آج کے محل میں خاص طور